ڈراما سیریل ہسرت کی لاس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ارہم کے ایکسیڈنٹ کی خبر جب فبیحہ کو ملتی ہے تو وہ بہت شوق ہو جاتی ہے اور ارہم کو دیکھنے کے لئے ہسپتال پہنچ جاتی ہے وہاں سنایا تو پہلے ہی موجود ہوتی ہے فبیحہ سنایا کو دیکھ کر کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دینا میں نے ہمیشہ سہی تمہیں اور ارہم کو الہدہ کرنے کی کوشش کی میں نے ارہم کے دل میں تمہارے لئے نہ جانے کتنی نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی اور میں نے تمہارے بچوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کیا میں بہت بری ہوں سنایا میں ارہم کا سامنا نہیں کر سکتی اس لئے میں نے تم سے ساری حقیقت بیان کر دی ہے میں جانتی ہوں کہ ارہم کو بھی اب تھوڑا بہت پتہ چل چکا ہے کہ میں اس کے ساتھ مخلص نہیں لیکن شاید میں ارہم کے سامنے اقرار نہ کر پاؤں یہ سب سن کر سنایا تو حیران ہی رہ جاتی ہے کہ فبیحہ کو کیا ہو گیا ہے یہ کیسے اپنی گلتیوں کا اعتراف کر رہی ہے وہ دیکھتے ہی دیکھتے فبیحہ سنایا کو طلاق نوٹیس دیتی ہے کہتی ہے کہ میں نے فیصلہ کر لیا میں ارہم سے طلاق لے کے تمہارے زندگی سے ہمیشہ کے لئے دور ہو جاؤں گی یہ سب کچھ سن کر سنایا کے لئے بہت حیران کنتا فبیحہ کہتی ہے کہ ارہم میرے ساتھ ضرور تھے لیکن کبھی میرے پاس نہیں تھے جاتے چھاتے فبیحہ کہتی ہے کہ بچوں سے کہنا مجھے معاف کر دے تو سنایا کہتی ہے کہ ارہم سے نہیں مل کر جاؤ گی تو فبیحہ کہتی ہے کہ نہیں میں ارہم کے سامنے جاؤں تو ارہم کو مزید تکلیف ہوگی میں تمام رشتے آج توڑ کر جا رہی ہوں فبیحہ کے جانے کے بعد جب ارہم کو ہوش آتا ہے تو سنایا ارہم کو دیکھ کر رونا شروع کر دیتی ہے شاید ارہم کی تکلیف سنایا سے برداشت نہیں ہو جاتی وہ ارہم کو بتاتی ہے کہ فبیحہ آئی تھی آپ کو دیکھنے لیکن شاید آپ کا سامنا کرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی اس لیے وہ یہ طلاع کا نوٹس دیکھ کر تم سے سارے رشتے آج ختم کر کے چلی گئی ہے یہ سن کر ارہم تھوڑا غمزدہ ہو جاتا ہے لیکن پھر اسے اس بات پر رشک آتا ہے کہ جیت ہمیشہ سچی محبت کی ہی ہوتی ہے جھوٹ پر بنے رشتے کبھی بھی دیر پا نہیں چل پاتے اپنے جھوٹی حسرتوں کی خاطر کوئی کسی کا دل نہیں جیت سکتا اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں